مارچ دو ہزار بیس کی گراوٹ یاد ہے جس نے بڑے بڑے دگج نویشکوں کو پست کر دیا تھا یہ گراوٹ اس دشک کی سب سے بڑی گراوٹ رہی لیکن کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ اس گراوٹ میں ڈرے نہیں گھبرائے نہیں بازار میں یا تو اپنا نویش جاری جنہوں نے رکھا یا پھر نیا نویش شروع کیا وہ آج کے دن اوریجنل ویلتھ کریٹرز بن چکے ہیں ریپورٹ دیکھئے اس کے بعد کریں گے خاص مہمانوں سے چرچا کہ دراصل ویلتھ کریٹر بننے کا موقع پھر کب آئے گا کیا کرنا ہے ویلتھ کریٹر بننے کے لیے اور بازار کا بوٹم بن چکا ہے یہ کیسے سمجھنا ہے اور صحیح نویش کی سٹریکٹیجی نیتی کیا ہو خاص مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ ہے پہلے ریپورٹ دیکھ لیچے چوبیس مارچ آج سے ہر ساتھ ویلتھ کرییشن ڈے کے طور پر منائے جائے گا دنیا میں اور کشوات ہم کر رہے ہیں چوبیس مارچ زی بزنس ویلتھ کریشن ڈے کے روپ میں منارا رہا ہے چوبیس مارچ کو ہی دو ہزار بیس میں نیفٹی نے ساتھ ہزار پانچ سو گیارہ کا نچلا سترچ ہوا کورونا کے اس دول میں جب بازار تیزی سے گر رہا تھا توجہ سے اچھا شیئر پٹ گیا نیفٹی پچاس پوسین تک ٹوٹ گیا یہ وہ دور تھا جب نیویشکوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیویش کریں یا نہیں تبزی بزنس کے مینجنگ ایڈیٹر نیویشکوں کو بازار سے دور رہنے کی سلاتی تھی کلیر کٹ بتا رہا ہوں پر میں بیچنا ہے کچھ مت لیجے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں مت لیجے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو خون کے آنسو پینے پڑے شبدوں پہ گھور کریے خون کے آنسو پچھلے دس دنوں سے نہیں لینا ہے نہیں لینا ہے ٹھوک ٹھوک کے بولا چلا چلا کے بولا پورے پچیس سال کی عزت کو دعاو پہ لگا کے بولا جن کو نہیں لینا ہے نہیں لینا ہے اور اس نے کروٹ لی اسی اس طرح سے بازار نے چڑھنا شروع کیا جو آج تک بدستور جاری ہے نیفٹی کے 7511 کے آس پاس جس کسی نے بازار میں پیسہ ڈالا وہ مالا مال ہو گیا یعنی دور کوئی بھی ہو مارکٹ کی گھراوٹ سے ڈرنا نہیں ہے بازار کی گھراوٹ کو نیویشکوں کو ایک موقع کے روپ میں لینا چاہیے ان سطروں کے غریب ہی زی بزنس نے نیویشکوں کو پیسہ لگانے کی سٹیق صلاح دی تھی سال 2020 میں نیویشکوں کی سنخیہ چار کروڑ کے آس پاس تھی جب مارکٹ میں تیزی آئی تو نیویشکوں کی سنخیہ بھی تیزی سے بڑھی سال 2021 میں ڈیمیٹ اکاؤن کی سنخیہ پانچ کروڑ کے پار چلی گئی سال 2022 کے شروع میں یہ سنخیہ آٹھ کروڑ کے قریب ہو گئی اور اب یہاں کھڑا دس کروڑ کے پار چلا گیا ہے زی بزنس نے شیئر بازار میں نیویش کرنے والے انویسٹرز کو ہر بار نیویشکی سٹیک سلا دی ان دنوں بازار میں ایک بار پھر اتار چڑھاو کی ستتی بنی ہوئی ہے لیکن اس سے نیویشکوں کو گھبرانا نہیں ہے انہیں سی بھی کے مانتا پراب سلاکاروں کی سلا سے نیویش کرتے رہنا چاہیے جو نیویشک خود ریسرچ نہیں کر سکتے یا وہ سلاکاروں کو فیس نہیں دینا چاہتے انہیں میوچول فنڈز کے ذریعے بازار میں نیویش کرنا چاہیے یاد رہے شیئر بازار ایسی جگہ ہے جہاں لمبی عوضی کے لیے نیویش کرنے والے ہی مالا مال ہوتے ہیں بیور رپورٹ زی میڈیا آئیے خاص بہمانوں کا پریچہ آج کے شو پر آپ سے کھروا دیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آجے بگگا جی دیش کے جانے مانے مارکٹ ایکسپرٹ تو ہیں ہی چیئرمن بھی ہیں ایلیمنٹس پلیٹ فارمز کے بگگا سر آپ کا بہت بہت سفاگت ہے شو پر آشیش سمیہ صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی سی ایو ہیں وائٹ اوک کے آپ کے بھی وائٹ اوک کیپٹلز کے آشیش جی آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے ہمارے شو پر بگگا سر آپ سے ہم چرچہ کی شروعات کرنا چاہیں گے آپ کو پتا چلی گیا ہوگا سر جیسا کی زی بسنس کے منیجنگ ایٹر انیل سنگھوی نے تمام درشکوں کو بتائی دیا تاکہ ایک الگ پرسپیکٹیو سے دیکھنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں مارس دوزار بیس کے باٹم کو بازار کے لیانے سے کوئی دورہ ہی نہیں ہے سر کی یہ برا دور تھا لیکن ایک ویلتھ کرییشن کا ایک ابھوت پور وہ ایک انپریسیڈنٹڈ موقع سر آپ باٹم کے اس دور کو کیسے سمرائز کریں گے اور پرسنل آپ کا ایکسپیرینس ہمارے درشکوں سے شیئر کیجئے بگگا سر جی دیپک جی دیکھیں میں نے لگ بگ بتیس سال بتائیں مارکٹ میں تو کئی سائیکلیں دیکھی ہیں بٹ یہ جو دوزار بیس کا جو کولیپس آیا تھا وہ کیوں الگ تھا کہ وہ شروع ہوا ایکانومی میں ایشیوز کے قارن ایک ہیلتھ ایشیو کے قارن ایکانومی لوکڈاؤن کی گئی سو تیزی سے آپ نے پورے دیش کا ایکنومک انفرسٹرکچر بند کر دیا اور اس کے بعد وہ کانٹیجین وہ فیلہ فینینشل مارکٹس میں اور مارکٹس گرے دوزار آرٹھ میں الٹا تھا دوزار آرٹھ میں کیا تھا جب مارکٹس گرے ہیں تو فینینشل مارکٹ میں پہلے پرابلم آئی اور اس کے کارنڈ ایکانومی بیٹھ گئی اس پر ہی ڈیفرنٹ تھا پہلے ہیلتھ ایشیو آیا پھر ایکنومک ایشیو آیا جو فینینشل ایشیو میں تبدیل ہو گیا دوسری بات جو تھی سیکھے تھے دوزار آٹھ میں ٹائم لگا اگر آپ یاد کریں لیمن برادرز سپٹیمبر میں ڈوبتا ہے اور فروری میں جا کے ٹارپ اوباما کا نیا ایڈمنیسٹریشن آتا ہے فروری دوزار نو میں انہوں نے آٹھ سو بلین ڈالر کا ایک سٹیملس پیکیج گھوشت کیا اور جو تھا باٹم بنا دیا جس نے تو اس پر ہی کیا ہوا پہلے ہی سینٹرل بینکس نے کاٹا ریٹ اور کنورجنٹ وے میں سب نے سہمتی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ایکونومی کو ایک سپورٹ جاری کیا فسکل اور مانیٹری جس کے چلتے مارکٹس کی ریکووری بڑی تیز تھی تیسرا اتنا بھینکر بیئر مارکٹ اتنی جلدی نہیں ہوا تھا کبھی بھی نارملی بیئر مارکٹ آتا ہے پہلے گرتا ہے پھر تھوڑا بڑھتا ہے بازار پھر اور تیزی سے گرتا ہے پھر تھوڑا اور ایک ڈیڈ کیٹ باؤنس آتا ہے اور پھر گرتا ہے یہ انیس دنوں میں اتنی تیزی سے جو مارکٹ گرا اور پھر پلٹ بھی گیا اتنی تیزی سے ہی یہ انپریسیڈنٹڈ تھا چوتھا جتنا مانیٹری سٹیمولیس فسکل سٹیمولیس ڈالا گیا کبھی زندگی میں آنے ہوا تھا یس سر ایکزاکٹلی اور ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمار اس وقت جڑ چکے ہیں ان کا پریچہ بھی آپ سے کرا دے حالانکہ پریچہ کے وہ مہتاج نہیں ہیں سنجی بھسین صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈیریکٹر ہیں آئی آئی ایفل سیکیورٹیز کے بھسین صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر فڈا فڈ سے آپ اسے میں چرچہ کو آگے بڑھانا چاہوں گا بھسین صاحب ہم مارکٹ کے بارٹم کو ایک الگ پرسپیکٹیو میں بھگا صاحب سے بھی کہہ رہا تھا الگ پرسپیکٹیو میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ویلت کرییشن کے موقعے کے پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو صاحب مارکٹ میں دشکوں ہو گئے ہیں اس طرح کے موقعوں کا کوئی پیٹن ہوتا ہے سر یا پھر یہ ٹوٹلی ایوینٹ ڈریون ہوتے ہیں اس طرح کے موقعیں سر گوڑا آفتنون آپ سب کو اور دو سال ہو گئے اس ایوینٹ کو اور جتنا ہی وہ بھیانک تھا اتنا ہی زیادہ اس نے ویلت کرییٹ کیا ہے سو نوبیڈی کمپلیننگ افکارس بہت لوگوں کو ویلت ہیلتھ کا اور لاؤس ہوا آف لائف which is not going to be ever equal بہت آپ نے جو ویلت منایا دو سال میں شاید آپ نے بیس سال میں نہیں منایا اور اس کا سمپل ریزن تھا گریڈ اور فیر تو اس کارن سے یہ کوئی اناؤنس کر کے نہیں آتا never will a fall come announced یہ ہونے والا ہے اور آپ کو جب موقع آتا ہے تو آپ آپ کو وہ موقع سیز کرنا ہے with both hands وہ experience بتاتا ہے موقع بتاتا ہے and the moment is where you have to be you know react positively so if you were positive when you thought کہ یہ once in a lifetime event ہے اور بہت لوگوں نے میں آپ کو ایک ٹپ نہیں دوں کہ even Warren Buffett جیسے سب سے سلجو انویسٹر was taken بابا ہے انہوں نے اپنی ساری holding بیش دی airline banks because he said in his age he has never seen this so a lot of people were caught wrong footed but جنہوں نے دھہریہ دکھایا جنہوں نے یہ موقع کا فیدا اٹھایا سستیتی ہے کہ آپ سوچتے ہو survival oil bonds war ایسا کچھ نہیں ہوئے گا جتنی fast resolution ہوئے گا اتنی back equity آئے گی اور اتنا ہی زیادہ creation ہوئے گا because there will be so much spending on lot of things which were caught up in this so i think that یہ جو problems ہوتی ہیں یہ announce کر کے کبھی نہیں آئیں گی لیکن موقع ہاتھ انہوں نے wealth create کری اب اس طرح میں دھہرے اکثر کھو دیتا ہے ایک نویشک وہ دھہرے کیسے بنانا آگے ٹپ لیں گے لیکن آشی جی ہم سب جانتے ہیں آکڑے بھی ہم نے بتائے چار کروڑ سے دس کروڑ کی جرنی ہو گئی سر نویشک اور اس میں نویشک جو نویشک خاص کر millenials yuva جو جڑے ہیں سر وہ ایک trader بن کے short term strategy نہ لے کے وہ ایک نویشک بنے اس کے لئے آپ کیا صلاح دیں گے سر ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو demonetization جب ہوا اس کے بعد بھی وہیں سے لوگوں کا financial market digital ecosystem یہ سب سے جڑا او بڑھنے 4 لاکھ اکاؤنٹ کھلنا اور اس طریقے کا momentum بننا شروع ہو گیا تھا 2017 18 18 18 تو کافی سارے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کافی سارے جو 2017 18 18 میں بہت آئے mutual fund کے SIP والے new accounts والے تو جو لوگ 2017 اور 2018 کے تیجی میں آئے ان کو 2020 آتے 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 ایسا لگنے لگا کہ شہر بجار تو ہمارے لئے ٹھیک ہے ہی نہیں یہ جگہ ہی غلط ہے لیکن 2020 میں جو لوگ آئے وہ اسی شہر بجار کے لئے ایسا سمجھتے ہے کہ یہ اتنا آسان ہے اس میں تو مطلب ہر مہینے در مہینے پیسہ ڈبل ہو سکتا ہے تو سمجھنے آلی بات یہ ہے کہ جتنا مشکل 2017 اور 2018 والوں کو لگتا ہوگا اتنا مشکل ہے نہیں اور جتنا آسان 2020 کی entry والوں کو لگتا ہوگا اتنا آسان بھی نہیں ہمیشہ جو کیا ہے کہ اس کا balance جو ہے اس کا جو صحیح جواب وہ کہیں بیچ پہ ہے تو جو لوگ 2020 میں entry لیے ہیں 2021 میں entry لیے ہیں اور بڑی آسانی سے پیسہ بنا ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو جتنا لگتا ہے ہم intelligent ہوتے نہیں کبھی market کی اس کو balance کر اور realistic کر چل بات کئی لوگ جو ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ market ایک طریقے سے casino ہے اور تو میرا experience یہ ہے کہ آپ جیسے market کو treat کرتے ہیں ویسے market آپ کو treat کرے گا اگر آپ market کو discipline سے treat کریں تو market آپ کے لئے temple بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ مارکٹ میں آکے gambling کریں گے تو مارکٹ آپ کے لئے کسی نو بھی ہو سکتا ہے تو مارکٹ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے آپ مارکٹ کو کسی طریقے مہینے سمجھو آپ نے 3 مہینے پہلے پیسہ لگا 100 کا 120 آپ کو لگتے کتنی آسانی سے 20 روپے بن گیا لیکن اگر 100 کا 500 یا 1000 کرنا ہے تو اس کے لئے انویس بند ہی پڑے نیویش کی صحیح صلاح نیتی رننیتی بتا رہا ہے مارکٹ کے ڈگج ہمارے تین خاص مہمانوں کے ساتھ بگا سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا مجھے یاد ہے سر پورے پینڈمی کال میں آپ نے ہمارے شوز پر ٹویٹس کے ذریعے بڑا انلائٹن کیا لوگوں کو ہمیں بھی اور بتایا کی کیا انٹرنیشنل سمیقرن بن رہے آگے کس طرح کا ہو سکتا ہے سر کئی بار آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی بازار ہر بار اس طرح کی موقعوں میں ایک نیا سیکٹر لے کر آتا نیویش کے آگے کا اگر میں پرسپیکٹی آپ سے دیکھو سر تو آنے والا آگلا جو دشک ہے وہ کس سیکٹر کا ہوگا کس کشیتر کا ہوگا نیویش کے لحاظ سے بہت اچھا سوال ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ڈائیورسی فائیڈ رہی ہے کیونکہ سیکٹر کی چال بدلتی رہتی ہے کوئی سیکٹر چلتا ہے دو سال کے لئے اب دیکھیں دوہزار تین سے دوہزار آٹھ تک انفرسکچر بہت زبردست چلا کمانڈیٹیز چلے کمانڈیٹی کی سوپر سائیکل رہی اور پھر دس سال تک یہ انڈر پرفارم کر گیا بلکل اور انفرسکچر کمپنیز کتنی بینکرپٹ بھی ہو گئی وشو بھر میں بھارت میں بھی تو یہ سیکٹر کی چال بدلتی رہتی ہے ایسا نہیں کہ ایک سیکٹر ہے جو سو سال چل جائے گا لیڈرشپ چینج ہوتی رہتی ہے اس لئے ڈائیورسی فیکیشن اچھی ہے کچھ دگج انویسٹر ہیں جو سٹاک پیکنگ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے باقی ہم سب 99% کے لئے میں کہوں گا کہ ڈائیورسی فائیڈ کولیٹی کمپنیز کو لانگ ٹرم کے لئے ہولڈ کریے اپنی کاسٹ منیمائز کریے اور اپنی لیاقت بڑھائیے تھاکہ آپ اس کو انیلائز کر سکے مارکٹ کو دھنگ سے اچھا کوئی اگر فائنانشل ایڈوائزر مل جائے 99% اس سٹرائٹیجی میں پیسے گوائیں گے کیونکہ وہ ہر وقت فالو کریں اور بائی ہائی کریں جبکہ آپ بائی لو سیل ہائی کرنا ہے تو بیٹر یہ رہے گا کہ ایک ڈائیورسی فائیڈ پورٹفولیو بنائیے اور سیکٹرز کو چیز مت کریے تھیمز کو چیز مت کریے بٹ کالیٹی کمپنیز میں لمبی افدی کیلئے ڈائیورسی فائیڈ پورٹفولیو بنا کے جمعی رہیے بسین سر سر اس دوران ہم نے دیکھا سر بڑے سٹاک تو بھاگے ہی موقع تھا لیکن پینی سٹاک میں بھی خوب ایکشن دکھا سر لیکن پھر نیویش ایسے ٹراب ہو جاتے ہیں اب کل ملا کے یہی کہا جاگا کہ کشن بھر کے لیے آکرشن تو ہے لیکن یہ نیویش کی سئی سٹرٹیجی نہیں ہے آج کل بڑا چلن ہے پینی سٹاک پر سوشل میڈیا میں جگہ جگہ کیا صلاحہ دیں گے سر ایسے لوگوں کو جن کی نظر یہاں ہے دیکھئے آپ کو پرائسنگ کی سمجھ نہیں ہے تو آپ اس میں کیسے نیویش کریں گے اس کارن سے ہم سٹرٹیجی کہہ رہے ہیں اگلے دس سال کے لئے سرپ انڈیا چلے گا اور انڈیا نے چلنا ہے تو آپ نفٹی لیجئے یا کوئی سلاکار لیجئے پی ایم ایس لیجئے نفٹی ہی آپ 23 sectors and 65% of market gap is covered by نفٹی تو اگر technology اور pharma نہیں چلا یا آپ کے پاس ایک سمجھ ہو گیا تو آپ اگر layman investor ہے rely on blue chips the index gives you the best composition 2% آپ رسک لینا چاہیے اور نیو ایج اور penny stocks میں پھر بھی advocate نہیں کریں جب تک آپ کی ڈیلیجنس نہیں ہے اور آپ کو مارکیٹ کی پیر گروپ پیر 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 بشواس نہیں ہے تب تک آپ اس میں نمیش کیجئے اگلے 10 سال بلانگ only to india تو the index is to be bought بلکل سر اگلے 10 سال ہوں گے india کے اور اس میں آپ کو growth کی story کا اگر آپ کو حصہ بننا ہے تو موقع آپ کے پاس ہے بس صحیح strategy کا خیال رکھنا ہے آشی جی ایک جو بار بار آپ کے سامنے بھی بڑی دکت آئی ہوگی جیسے ہم چرچہ کری رہے اور تھوڑا سا ہم یہ تھوڑا سا awareness کے حساب سے بھی ہم تھوڑا سا کیونکہ financial awareness بھی ضروری ہے نئے لوگ جڑے ہیں سوشل میڈیا پر یہاں وہاں تمام جگہ نا عجیب و گریب میڈیا گرو میڈیا گیانی بن کے اُبھر ہیں کئی لوگ ایک سے بڑھ کر ایک کوڑا strategy بتاتے مجھے شرب نہیں آرہی ہے کوڑا شبد کا استعمال کرنے میں لیکن ایکچول میں یہ ہوتا ہے سر ایسے میں سیوی کی بھومی کا دیکھتے ہیں آپ جیسے سر بھی کہہ رہے کہ اگلے دس سال انڈیا کے ہوں گے اب اس انڈیا میں جو ہزداری بنیں گے اس growth story کا ان کو صحیح صلاح دینے کیلئے سیوی کو بھی تھوڑی سی کچھ بھومی کا نبھانی پڑی گی آشی سر ایکچولی ہمارے یہاں پہ کئی سارے مائنوں میں کئی سارے مائنوں میں جیسے میں مجھے اور آپ دیکھیں جیسے مارننگ سٹار بگرہ جیسے بڑی بڑی سنسٹھائے ہیں یہ ایکچولی انڈیا کو ٹرانسپرنسی پہ ہائیسٹ ریٹنگ دیتی ہے انڈیا کی جو میوچول فند انڈسٹری ہے اس کو ٹرانسپرنسی پہ ورلڈ نمبر ون ریٹنگ دیتی ہے جیسے کہ ڈسکلوزرز میں اور انفرمیشن پروائیڈ کرنے میں ہماری جو میوچول فند انڈسٹری ہے یہ ورلڈ کی بیسٹ انڈسٹری ہے پورے نمبر ون رینکی ہے وہ تو میں تو میوچول فند انڈسٹری سے جڑا ہوں اس لے میں نے آپ کو میوچول فند دیا بھر بھر بتانے تو دیکھیں اس پہ بھی سیبی کے کون انویسمنٹ ایڈوائز دے سکتا ہے اور انویسمنٹ ایڈوائز دینے سے پہلے آپ کو کس طریقے کا سیبی سے لائیسنس لینا ہے آپ کی کی qualification ہونی چاہیے یہ سارے کے سارے rules بہت clear ہے لیکن ایک concept یہ بھی ہوتا ہے جس کو بولتا ہے بائیر بیویر جیسے میں آپ ایک example دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ clearly ڈاکٹر کی ڈگری وغیرہ لگائی ہوتے لیکن ریگولیٹر کو اس کو monitor نہیں کرنا چاہیے لیکن regulation کی بھی اپنی limit ہوتی ہے اس بھائی دیکھو کوئی ہم کو twitter یا facebook پہ مک میں تو رائی دے گا نہیں تو کیوں دے رہا ہے کسی کسی یہ کرنے کے لیے اس بلکل مجھے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس لگاتار اپنے درشکوں کو نویشکوں کو اس بات کو لے کر آگاہ بھی کرتے رہتا ہے اور اب ہمارے جو تین وں ہوں جو آپ کی اگلے دس سال کی growth story میں سب کو بھاگیدار بنائے آپ کی picture سو دیکھئے property کے شہر مجھے بہت پسند ہے سونے کا بہت بڑھ رہا ہے اور ساتھ میں stock market تو property کے شہر آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں دو نہیں ایک نہیں دو DLF اور گوڑریج پروپری مجھے لگتا یہاں سے آؤٹ پرفارم کریں گے وہ لازٹ پڑے پچاس سال سے یہاں ہے یہ کمپنیاں اور اگلے پچاس سال بھی رہیں گی دی ایل ایف این گوڈ ریج پروپنی وڈ بی مائی ٹو ٹوپکس آل رائٹ سر تینکیو سو مچ سر آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ بگا سر تینکیو سو مچ آپ نے امول وقت نکال ہمارے لیے بسین سر بہت بہت شکریہ آپ کا سمجھ نکالنے کے لیے آشیر سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہماری یہ پیشکش آگے بھی جاری رہے گی اور ویلتھ کرییشن ڈے پر ہماری یہ جب پوری سیریز ہے جڑے رہی ہے زی بسنس کے ساتھ ویلتھ کرییشن سے جڑے ہوئے نیویش کی صحیح سٹراتیجی صحیح نیتی صحیح راہ زی بسنس آپ کو دکھاتا رہے گا بتاتے رہے گا بنے رہی ہے زی بسنس کے ساتھ پلال اجازت دیں نمسکار موسیقی